بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ہم فردہ ایک چیز کریں گے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد جو ہمارے نبوی سال سٹارٹ ہوتے ہیں ان سالوں کے اندر ایک سے دو جو امپورٹنٹ ایونٹ ہر سال کا وہ بھی ڈسکس کریں گے اور پھر ہجرت مدینہ کے بعد جو آپ کے ہجرت کے بعد کے جو سال ہیں ہجری سال ہیں ان کا بھی ہر ایک سال کے اندر کوئی جو اہم ایونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں رون اما ہوا ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ جو بیسک جو انفرمیشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایج ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ کتنی ہے سکسٹی تری ایئرز آپ کی جو ہے وہ ایج ہے اور سکسٹی تری ایرز ایج میں آپ کی جو برت ہے برت بارہ ربیو الول ہے اب برت بھی بارہ ربیو الول ہے اور ڈیت کچھ اختلافات کے ساتھ کچھ علماء کرام کے نزدیک بارہ ربیو الول ہے اور کچھ اب ڈیت کی بجائے کر ہم ڈیپارچر کا لفظ جوز کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے وہ بھی بارہ ربیو الول ہے لیکن کون سا سال کتنا عرصہ کیا اور کیا نہیں تو پانچ سو اکھتر ایڈی پانچ سو اکھتر ایڈی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیدائش ہے وہ مکہ میں ہو رہی ہے مکہ میں پیدائش ہو رہی ہے پانچ سو اکھتر ایڈی میں ہو رہی ہے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ڈیپارچر ہے وہ گیارہ ہجری چھ سو بتیس ایڈی گیارہ ہجری چھ سو بتیس ایڈی میں تریسٹھ سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں سے ویسال ہے جو نون ڈیٹ پیدائش کی ہے وہ بائیس اپریل ہے بائیس اپریل پانچ سو اکھتر ایڈی اور جو آپ کے ویسال کی جو ڈیٹ ہے وہ اٹھائیس مئی ہے ٹونٹی ایٹھ مئی اور جو لونرمند کی بات کرے تو بارہ ربیل اول اور بارہ ربیل اول لیکن یہاں پر اختلافات ہے کچھ کے آپ کا ڈیپارچر جو ہے وہ بارہ ربیل اول کو ہے یا نہیں ہے بٹ جو جنرل ڈیٹ آتی ہے وہ بارہ ربیل اول ہی آتی ہے میگریشن جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سب سے ایک اہم حصہ ہے جو آپ نے ہجرت کی ہجرت مدینہ چھ سو بائیس ایڈی میں کی لیکن چھ سو بائیس ایڈی سے زیادہ جو یاد رکھنا ضروری ہے وہ کیا ہے وہ ترپن یہاں سے جب آپ نے میگریشن کی تو یہاں پہ کیا ہو گیا آگے جو ہجری سال ہے وہ سٹارٹ ہو گیا اور ترپن سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تھی جب آپ نے ہجرت کی تو ہجرت کے وقت آپ کی جو ایج ہے وہ ففٹی سری ایئر ہے ایک انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کے شجرہ نصب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شجرہ نصب ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن خاشم بن عبد مناف تو جتنے ہمارے خلفہ راشدین ہیں خلفہ راشدین کتنے ہیں ہمارے چار کون کون سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حضرت عثمان غنی حضرت عمر فاروق حضرت مبکر صدیق یہ چاروں جو ہے در حقیقت قریش قبیلے سے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس جنریشن میں جا کر جوائن ہو جاتے ہیں وہ بھی اس میں آپ لوگ دیکھ لیں سب سے پہلے ہم جو ریس لکھنا چاہتے ہیں تو ہم لکھیں گے کہ ہمارے پاس ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم اس میں پڑھا تھا ہم نے اگر آپ کو یاد ہو قرآن پاک کی معلومات میں کہ لفظ محمد قرآن پاک میں چار بار کتنی بار آیا ہے چار بار یہ لفظ محمد قرآن پاک میں چار بار آیا ہے لیکن آج ہم یہ نہیں پڑھنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریس یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو شجرہ ہے شجرہ نصب کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے عبداللہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلم آپ کے جو دادا ہے ان کا نام کیا ہے عبد المطلم اب یہی میں آپ تھوڑا سٹھ ہے جائے آپ کو بتا ہے کہ جو حضرت علی ہے وہ کیا ہے وہ آپ کے چچا کے بیٹے ہیں تو مطلب دادا دونوں کو کیا ہے سیم تو لہٰذا یہاں پر آپ کس کے ساتھ جا کر مل گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہو جو ہے ان کی جو ریس ہے وہ سیکنڈ جنریشن میں ایک ہی خاندان میں آپ آگئے کیونکہ دونوں کا جو دادا ہے وہ کیا ہے وہ سیم اس کے بعد فردر جو ہے وہ حاشم اچھا یہاں پر آپ کو میں بتاؤں حاشم سے ایک سٹیپ ہم آگے چلے جاتے ہیں پھر میں آپ کو یہ چیز سمجھاتا ہوں جب ہم حاشم سے ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں عبد مناف اور جو عبد مناف ہے عبد مناف کی ففت جنریشن میں کون ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہو یہاں پر آپ کو تھوڑی چیسٹری ویسے ہم آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں لیکن صرف آپ کیونکہ پیپر میں کوئی بھی کہی سے بھی کچھ بھی پوچھ سکتا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اسلام میں جو زیادہ ہمارے مسائل بنے جو سب سے اہم واقعہ جس کو ہم دیکھتے ہیں وہ کون سا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے وصال کرنے کے بعد کون سا واقعہ سب سے اہم ہے آپ کے بعد واقعہ کربلا ہمارے سامنے ہے اس کی جو بیس رکھی گئی ہے وہ یہاں رکھی گئی تھی اب یہاں پر بیس کیسے رکھی گئی تھی جو عبد مناف ہیں ان کے ایک بیٹے کون ہیں یہ حاشم سے کیا چلا یہ حاشم سے چلا بنو حاشم جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاشم ہی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کس قبیلی سے ہیں بنو حاشم سے عبد مناف کی جو دوسری اولاد ہے امیہ تو بنو امیہ حضرت عثمان کس میں سے ہے بنو امیہ میں سے جو اصل مکہ میں لڑائی ہوئی تھی جو مکہ میں اصل مسائل بنے تھے وہ کہاں سے بنے تھے کیونکہ ان کا جو باپ عبد مناف کو جو باپ ہے وہ ہے قوزائے تو قوزائے آیا مکہ میں پاور میں جو پاور آپ مکہ قریش قبیلے کو ملی جو مکہ کی سرداری ملی جو مکہ پر حکومت ملی وہ کس کا دور میں ملی قوزائے کے دور میں ملی اب قصہ یہ ہے کہ قوزائے کے بعد کہاں پہ آگئی عبد مناف کے پاس آگئی عبد مناف کی اب اولاد میں کون تھے حاشم اور امیہ یہاں پر مسئلہ بن گیا ہے بنو حاشم اور بنو امیہ کا آپس میں اور اس وجہ سے امیہ کو مکہ چھوڑ کے جانا پڑا مسئلہ مسائل بنے اور یہی مسئلہ مسائل اس وقت واپس آگئے کہ جب خلافت کی بات آئی اور خلافت کے وقت جب بنو امیہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلافت ملتی ہے تو وہ کسے ہیں بنو امیہ سے اور حضرت علی کے سے ہے بنو حاشم سے تو یہاں پہ وہ اختلاف پھر واپس زندہ ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی کی شہادت کا بھی واقعہ پتا چلتا ہے اور سارے معاملات پتا چلتے ہیں یہ وہاں پر اس لیے مسئلہ مسائل بنے تھے کیوں بنے تھے کہ بنو لیکن ہم یہاں پر یہ چیز کو کوئی ڈسکس نہیں کرے وہ کسی اور دن ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں ہم چلے جائے گے ابھی ہم صرف یہ یاد رکھیں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قزید یہاں پر کس کے ساتھ مل گئے حضرت عثمان غنی اس نسل میں شامل ہوگا وہ بھی اسی خاندان سے ہے پھر اس کے بعد کلاب کلاب کے بعد پھر ایک اور واپس آئے ہم مرہ کی طرف جب ہم مرہ کی طرف آئے آپ کے خاندان میں تو سیونت جنریشن اسی انہی کی سیونت جنریشن مہدد ابو بکر صدیق ہے مرہ کی سیونت جنریشن میں حضرت ابو بکر صدیق ہے اس کے بعد مرہ کے بعد ہم آگے چلے تو کعب اور کعب کی جو آٹھویں جنریشن ہے کعب جب ہم ان کی ایٹھ جنریشن میں چلتے ہیں تو ہمارے پاس کون آ جاتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی تو دیکھیں اب حضرت علی حضرت عثمان حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروقی سارے کس خاندان سے در حقیقت یہ خاندان سب کا ہے ایک اور وہ کونس ہے قریش اس سب کے سب کعب کے بعد کون آ جائے گا کعب کے بعد لوئی ہے لوئی کے بعد لوئی اور لوئی دونوں لفظ یوز کیے جاتے ہیں اس کے بعد غالب ہے اور غالب کے بعد ادنان ہے قریش قبیلے میں ادنان تو قریش تو یہ ایک نصب جو مین آپ کے لئے ضروری ہے وہ آپ یہاں تک پہنچے آپ لوگ جو ہے وہ کعب تک کر لے کہ کعب تک کیا ہو جاتا ہے کعب تک جا کر حضرت عمر فاروق تک تمام لوگ آپ کا جو نصب ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے تو آپ کا نصب کیا ہے محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قزی بن قلاب بن مرہ بن قاب بن لئی بن غالب بن ادنان اور پھر آگے جو ہے وہ 37 جنریشنز ہے یہاں پر اس کے بعد پھر آ جائے گا کدار اور کدار کے بعد اسمائل تو آپ حضرت اسمائل تک جا کے پہنچ جاتے ہیں تو یہ آپ کی نصب ہے جو آپ لوگوں کو مین مین جو اس کے پوائنٹس ہیں کم از کم کہ کیا ہے کہ اکثر پوچھے جاتا ہے بنو حاشم سے تھے یہ سوال پوچھے جاتا ہے دادا کا نام عبدالمطلب تھا اور اس کے بعد والے صاحب کا نام عبداللہ تھا کس نصب میں حضرت علی سے ملے کس نصب میں حضرت عثمان کس نصب میں جا کے حضرت عبو بکر صدیق اور کہاں پر اور مکہ میں ان کے قبیلے کی کب آئی تھی کوزائے کے دور میں ان کی جو ہے وہ انپاورمنٹ مکہ کے اندر ہوئی تھی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نصب ہے اس کے بعد فردر آگے چلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیملی کا پتا چل گیا آپ کی جو اچھا اگر ہم فادر کی بات کریں آج کے دور میں اگر کوئی بندہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو پوری زندگی ہے وہ آپ کے لئے تھی ہی نہیں آپ کی جو پوری زندگی ہے وہ ہمارے لئے تھی کہ اگر آج ہم میں سے کوئی شخص اس وجہ سے اپنے آپ کو ڈپریسٹ تصور کرتا ہے کہ جی میں تو یتیم پیدا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہی کیا ہوئے یتیم ہوا کس لیے کہ کوئی بندہ یہ عذر نہ دے کہ میرے تو والد نہیں تھا میرے والدیں تو مجھے سپورٹ نہیں کیا تھا تو اس لیے آپ کی پیدائش جب ہوتی ہے اس سے پہلے ہی کیا ہے اس سے پہلے ہی آپ کے جو والد ہے عبداللہ وہ انتقال کر چکے ہیں دو سے تین ماہ پہلے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دو سے تین ماہ پہلے آپ کے جو والد ہے وہ انتقال کر چکے ہیں تو حضرت عبداللہ آپ کے والد ہے جو ڈائٹ بیفور برت آف ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے حضرت عبداللہ انتقال کر چکے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں جناب آپ کی والدہ محترمہ مدر آپ کی جو والدہ محترمہ حضرت بی بی آمنہ ان کا انتقال کب ہوتا ہے جب آپ کی ایش صرف کتنی ہے سکس سیئرز چھ سال اب اس سے بڑھ کر کسی کے لیے کیا ہو کہ کوئی جب پیدا ہوتا ہے تو یتیمی کی حالت میں اور چھ سال کی عمر میں ان کی جو والدہ محترمہ وہ بھی اس دنیا سے رہلت کر جاتی ہے اور اس کے بعد جو دودھ پلانے والی ماں ہے وہ کون ہے حلیمہ سادیہ آپ کی فوسٹر مدر اور حضرت حلیمہ سادیہ یہ کافی عرصہ ان کا جو ہے وہ حیاتی ہے اور اس کے بعد یہ کب ان کے انتقال ہوتا ہے ان کے انتقال ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے یہ ان کے انتقال ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کی جو پرورش ہے وہ کون کرتے ہیں گرینڈ فادر کرتے ہیں آپ کے گرینڈ فادر کا نام ہمارے پاس آ چکا ہے کون سے ہے عبد المطلب اور آپ کی ایج کتنی ہے آٹھ سال کہ جب ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے عبد المطلب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے جب آپ کی ایج کیا ہے آٹھ سال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ٹوٹل انکل ہیں وہ نو ہیں لیکن جو زیادہ ہم پھڑتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتا ہونا چاہیے وہ چار کے نام زیادہ ترسل سے ہوتے ہیں کون کون سے نام زیادہ آتے ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہیں حضرت عباس حضرت حمزہ اور حضرت علی کے والد کا نام کیا ہے سب کو پتا ہوگا ابو طالب اور اس کے بعد ابو لہب صرف میں نے چار کا نام لکھا ہے جو زیادہ مشہور ہے زیادہ حضرت حمزہ کے بارے میں آ جاتا ہے حضرت ابو طالب کے بارے میں پوچھا جاتا ہے لیکن آپ کے انکل کی ویسے تعداد کتنی ہے آپ کے جو ٹوٹل انکل ہیں وہ نو ہیں آپ کی ازواج متحرات کتنی ہے جن کو ہم امہات المومنین کہتے ہیں گیارہ اور سب سے پہلی قوان ہے حضرت بی بی ختیجہ رضی آپ کی جو وائیوز ہیں جن کو ہم ازواج متحرات کہتے ہیں ان کی تعداد ہے گیارہ اس کے بعد کچھ اختلاف ہے آپ کی اولاد کے حوالے سے کہ کتنے آپ کے سمچے ہیں اب جو سن ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پانچ لیکن اختلاف ہے چار حضرت خدیجہ سے اور ایک حضرت ماریہ تو کچھ لوگ تین کہتے ہیں کچھ ٹوٹل چار کہتے ہیں اور کہیں پر کیا تعداد لکھی ہوئی ہے یہ پانچ لکھی ہوئی ہے اور آپ کی جو بیٹیاں ہیں وہ کتنی ہیں وہ چار ہیں بیٹیاں آپ کی چار بیٹے آپ کے پانچ سنز فائیو ڈاٹرز اچھا آپ کے ڈاٹرز کتنی ہیں چار لیکن آپ کے داماد کتنے ہیں تین اس کی وجہ ڈاٹرز چار ہیں اور اور چاروں کی شادی ہوئی لیکن داماد کتنے ہیں تین سن ان لا تین اس لیے ہیں کیونکہ اس میں سے ایک جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ رانو ہے ان کے لیے کیا لفظ جو اس کیا جاتا ہے زن نورین دو نور والا تو ان کے گھر میں کتنی بیٹیاں تھی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے ایک کے انتقال کے بعد دوسری بیٹی اور اس کے بعد جو آپ کے داماد ہیں ایک کا نام ہم سب لوگ جانتے ہیں حضرت علی اور ایک حضرت عبو العاس جو کم کم نام ہم پڑھتے ہیں وہ عبو العاس کا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ تو سب کو معلوم ہے حضرت عثمان کے بارے میں بھی سب کو معلوم ہے کہ ان کو کیا کہا جاتا ہے ان کو زن نورین کہا جاتا ہے دو نور والا دو نور والا کیوں دو نور والا اس لیے کہ آپ کے گھر میں حضرت عبو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک کے بعد دیگرے دو جو ہے وہ بیٹیاں ہیں اس کے بعد گرینڈ سنز پانچ ہیں گرینڈ ڈاٹرز چار ہیں گرینڈ سنز میں دو نام تھا ہمیں سب کے پتہ ہیں دو نواز سے جو زیادہ مشہور حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین تیسرے کا نام ہے محسن حسن حسین محسن حسن حسین اور محسن اس کے بعد علی اور عبداللہ یہ پانچ نواز سے ہیں آپ کے گرینڈ سنز آپ کے جو سب سے زیادہ اس میں ایج ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ہے سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے ہم نبوت سے آن ورڈ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملتی ہے نبوت کی طرح سے میں ملتی ہے پہلی وعی کا باتی ہے چالیس سال کی عمر میں جب آپ کی عمر چالیس سال ہے تو آپ کو نبوت ملتی ہے فرس ریولیشن کونسی تھی ہم نے پہلے پڑھا ہے سورة الالک کی پہلی پانچ آیات تھی اور وہ کونسی سورة الالک کا نمبر کے ہے نائنٹی تو یہاں سے شروع کریں گے ایک نبوی سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں ایک نبوی سے تین نبوی کے جو اہم واقعات ایک نبوی کا مطلب بھی کیا ہے کہ جب آپ کو نبوت ملتی ہے اور نبوت جب آپ کو ملتی ہے تو کس ایج میں ملتی ہے ایج آف فورٹی پہلی نبوی کا سب سے اہم ایونٹ کیا ہے ریولیشن آف ہولی قرآن اس میں کیا چیز نازل ہوئی تھی سورة الالک سورة الالک کا نمبر کیا ہے نائنٹی ہے اور فرسٹ فائیو ورسز یہ آپ پر اس عرصہ میں کیا ہوئی ہے نازل ہوئی ہے جب آپ اچھا یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ نماز کا حکم یہاں آ گیا تھا لیکن کون سا یہ نون ابلوگیٹر تھا فرض نہیں ہوئی تھی حکم آ گیا تھا لیکن ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تو نماز کا جو پہلا حکم ہے وہ ایک نبوی سے تین نبوی کے درمیان آیا تھا لیکن ابھی فرضیت اس کی نہیں ہوئی اور یہاں پر اسی دوران کون ہے ہمارے پاس فسٹ کنورس آف اسلام ہے جناب اور اسلام میں سب سے پہلے کون آ رہا ہے حضرت خدیجہ سب سے پہلے اسلام لانے والی عورتوں میں نام کیا ہے حضرت خدیجہ کا نام ہے جو سب سے پہلے ایمان لے کر آتی ہے اس کے بعد اس میں جو بچوں میں سب سے پہلا نام ہے وہ حضرت علی کا اور بڑوں میں سب سے پہلا نام کیا حضرت ابو بکر صدیق کا لیکن یہاں پر ایک اور اشیو ہوتا ہے کہ جو حضرت عثمان ہے وہ ایمان لاتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے کہنے پر کس کی کہنے پر یہاں پر اگر ہم اس کو فسٹ کنورٹ کی بات کرے حضرت خدیجہ یہی پر لکھ لیں جناب حضرت علی اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور یہاں پر مین پوائنٹ لکھ لیں کہ جو حضرت عثمان ہے وہ ایمان لے کر آتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کر کہنے پر اور یہاں پر بھی یہی ایشو ہوتا ہے کہ حضرت عثمان جو ہے وہ بنو مییہ سے ہیں اور وہ بنو مییہ اس وقت بہت پاورفل اور سٹرونگ اور امیر قبیلہ تھا تو جب حضرت عثمان بنو خاشم کے ایک شخص پر بیعت کرتے ہیں تو اس پر بھی بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ جناب یہ آپ ایک ایسے قبیلے کی بیعت کرنے جا رہے ہیں جن کے ساتھ ہماری کیا ہے مخالفت ہے لیکن آپ نے یاد رہتا ہے کہ حضرت عثمان نے کس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی حضرت عبوبکر صدیق کے ہاتھ پر اور ایمان لانے والے جو پہلے لوگ ہیں ان میں کون کون ہے حضرت علی بچوں میں سب سے پہلے حضرت قتیجہ عورتوں میں سب سے پہلے اور مردوں میں حضرت عبوبکر صدیق سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگوں میں موجود ہے اور اس کے بعد آجیں جناب چار نبوی کی طرف چار نبوی میں کون کون سے ایونٹ ہوتے ہیں چار نبوی میں اوپن لی انویٹیشن ٹو ورڈ اسلام سٹارٹ ہو جاتی ہے جناب جو اوپن انویٹیشن پہلے چھپ چھپ کر تھی اوپن انویٹیشن جو ہے وہ کب سٹارٹ ہو رہی ہے اوپن انویٹیشن ٹو ورڈ اسلام یہ سٹارٹ ہو رہی ہے آپ کی چار نبوی اس سے پہلے جو تھا وہ تبلیغ چھپ کر ہو رہی تھی یہاں پر کیا ہے انفیکٹ جو حضرت علی ایمان لاتے ہیں وہ چار نبوی میں لے کر آتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت کے احتمام کرتے ہیں اپنے خاندان کے لوگوں کو بلاتے ہیں اور ان کو اسلام قبول کرنے کا کہتے ہیں اور یہاں پر اس دعوت پر کون اسلام قبول کرتا ہے حضرت علی اسلام قبول کر لیتے ہیں اور باقی تمام لوگ کیا ہو جاتے ہیں باقی تمام لوگ یہاں سے ایسے ہی چلے جاتے ہیں اور اسلام قبول نہیں کرتے جناب اس کے بعد کیا ہے کہ پانچ نبوی میں آپ آجیں پانچ نبوی کے جو اہم ایونٹس ہیں پہلی مائیگریشن فرسٹ مائیگریشن جو ہمیں سینئے کی ہے ہجرت حبشہ جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں تو ہجرت حبشہ دو بار ہو یہ جو پہلی ہے فرسٹ ہجرت حبشہ کب ہوئی ہے وہ پانچ نبوی میں ہوئی تھی جناب گیارہ مرد اور چار عورتیں ایتھوپیا کی طرف گئے تھے ایتھوپیا کی طرف گئے تھے الیون من تھے فور وومن تھی رجب کے مہینے میں یہ لوگ پہلی ہجرت کر کے یہاں سے جاتے ہیں اور یہی پر جو رکانہ ایک بہت بڑا پہلوان تھا اس کا جو واقعہ ہے رکانہ کا واقعہ وہ کس نبوی میں ہے پانچ نبوی میں رکانہ کا واقعہ ہو رہا ہے رکانہ کا واقعہ کیا ہے جناب رکانہ کا واقعہ یہ ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کشتی کی مقابلے کی اس نے کہا کہ اگر آپ مرسط مقابلہ کریں اگر آپ جیت گئے تو میں عمار لے آؤں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تین بار شکست دی اور اس کے بعد وہ کیا ہو گیا وہ مسلمان ہو گیا تو جو رکانہ کا واقعہ ہے تین بار اس کو شکست ہوئی اور تین بار شکست کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا یہ پانچ نبوی کا واقعہ ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقابلے کا کہا کہا کہ میرے ساتھ آپ مقابلہ کریں چھے نبوی میں آجائے چھے نبوی میں کیا ہوتا ہے چھے نبوی میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ ہجرت کر کے گئے ہیں پانچ نبوی ان کے لئے قریش کا کافلہ جاتا ہے چھے نبوی میں حبشہ کی طرف اور جا کر کہتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو کیا کر دیں واپس بھیجنے کن لوگوں کو جن کو آپ لوگوں نے پناہ دی ہے تو چھے نبوی کا جو پہلا ایونٹ ہے ڈیلیگیشن آف قریش ٹو حبشہ قریش ٹو حبشہ جو ڈیلیگیشن جاتا ہے وہ چھے نبوی میں جاتا ہے صحابہ کرام کو واپس بلانے کے لئے اور چھے نبوی میں ہی حضرت عمر اسلام قبول کر لیتے ہیں چھے نبوی میں آپ اسلام قبول کرتے ہیں سات نبوی میں آجائیں جناب کہ سات نبوی میں کون کون سے اہم ایونٹ ہوئے ہیں سات نبوی کا جو اہم ایونٹ ہے قریش کا بائی کارٹ آپ نے سنو گا گھاٹی میں ایک میں مجبور کر دیا گیا تھا شیب ایک گھاٹی کے اندر مسلمانوں کو جو ہے وہ قید کر دیا گیا کہ جناب آپ یہاں پر رہیں گے ان کا بائی کارٹ ہو گیا تھا جورج آف ابی طالب گھاٹی ابی طالب کٹ آف کر دیا گیا تھا مسلمانوں کے ساتھ اور ان کو یہاں پر بھیج دیا گیا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا تھا اس کے بعد جناب آٹھ نبوی میں کیا ہوا چاند کا جو واقعہ ہے بڑا مشہور آپ سب لوگوں کی جاندشک کل کمر کا واقعہ جو مون کو سپلٹ کرنے کا واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاند کو دو اشنوں میں تقسیم کرتے ہیں آٹھ نبوی میں یہ واقعہ ہوتا ہے اور نو نبوی میں کیا ہوتا ہے نو نبوی میں ہوتا ہے کہ ٹریٹی آف بائی کارٹ وہ اٹن بائی آرٹس چونٹی ہے جو ہے وہ اس مہاہدے کو کہا جاتی ہے جس کے بیئے سے وہ مہاہدہ ختم تصور ہوتا ہے اور جو لوگ جن کو مجبور کیا گیا تھا وہ واپس آ جاتے ہیں دس نبوی کی بہت اہمیت ہے دس نبوی کے لیے جو لفظ جوز کیا جاتا ہے وہ آم الحزن غم کا سال غم کا سال یہ آم الحزن دس نبوی ہے دس نبوی کو کیوں ایسا کہا جاتا ہے حضرت ختیجہ کا انتقال ہوتا ہے سب سے پہلے اس میں حضرت ختیجہ ان کا انتقال ہو گیا اس کے بعد ابو طالب ان کا تو انتقال ہوتا ہے اور اس میں نکاح ہوتا ہے حضرت عائشہ کے ساتھ میریج نے کیا ہوتا ہے نکاح اور اس کے بعد طائف کا واقعہ بھی یہی پہ ہے دس میں واقعہ طائف آپ کو پتھونا چاہیے کب ہوا تھا دس نبوی میں جنات کا قرآن پاک سننا اور اسلام قبول کرنا یہ بھی کب ہوا ہے دس نبوی میں اور حضرت عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح یہ بھی کب ہوا رہا ہے یہ بھی دس نبوی میں ہوا رہا ہے یہ تمام ایونٹس جو ہے وہ دس نبوی کے ہیں گیارہ نبوی کی طرف چلتے ہیں کہ جناب گیارہ نبوی میں کون کون سے اہم ایونٹس ہیں جو کہ رونما ہوئے تھے گیارہ نبوی کا جو پہلا اہم ایونٹ ہے وہ کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیق کو جو ہے وہ ٹائٹل دیا گیا تھا صدیق کا ٹائٹل آف صدیق جناب اس کے بعد آجائے بارہ نبوی کی طرف بارہ نبوی میں ہونے والے جو اہم واقعات ہیں اس میں صحابہ کی حجرت مدینہ مائگریشن آف صحابہ ہوئی ہے یہاں پر تو مدینہ جو صحابہ مدینہ کی طرف حجرت کرتے ہیں بارہ نبوی میں کرتے ہیں اور تیرہ نبوی میں کیا ہے تیرہ نبوی میں جو باقی صحابہ ہیں وہ بھی حجرت کر جاتے ہیں کچھ صحابہ بارہ نبوی میں اور جو ریمیننگ صحابہ ہے یہ سیکنڈ حجرت ہو رہی ہے مائگریشن ہو رہی ہے یہ بھی مائگریشن آف صحابہ ٹو مدینہ جو صحابہ ہے وہ مدینہ کی طرف کیا کر رہے ہیں جناب صحابہ مدینہ کی طرف حجرت کر رہے ہیں تیرہ نبوی کے اندر اور چودہ نبوی چودہ نبوی میں جو پہلا ایونٹ ہے وہ اس کمیٹی کے بارے میں جو دارل نودہ پر کٹھی ہوتی ہیں نوزب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ شہید کرنے کے لئے کٹھی ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حجرت ہے وہ کب ہے حجرت مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کر رہے ہیں آپ کی جو حجرت ہے مدینہ کی طرف وہ آپ کو پتونے چاہیے کب ہے وہ ہے چودہ نبوی کی ہے جناب چودہ نبوی کی جو آپ کی حجرت ہے غار سور سے سٹارٹ ہوتی ہے پھر آپ درمیان میں کبہ کے مکان پر ٹھہرتے ہیں اور مسجد کبہ تو مسجد کبہ اس کی بنیاد بھی کہاں پر رکھی جا رہی ہے یہ حجرت کے دوران رکھی گئے اگر آپ سے پوچھے کہ حجرت کو دران کونسی مسجد کی بنیاد رکھی گئی مسجد کبہ وہاں پر آپ ٹھہرے پہلے آپ غار سور سے چلے پھر اس کے بعد یہ آپ کبہ کے مقام پر ٹھہرتے ہیں اور یہی پر آپ کا سٹے ہے حضرت ابو ایوب انساری کے گھر پہ بھی ہے اور اسی سال میں حضرت علی بھی آپ سے آ کر مل لیتے ہیں تو چودہ نبوی میں جو آپ کا مکی پیریڈ ہے وہ چودہ سالوں پر مشتمل ہے اور مکی پیریڈ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے اور آپ کدھر حجرت کر جاتے ہیں مدینہ کی طرف حجرت کرتے ہیں جب آپ مدینہ کی طرف حجرت کرتے ہیں تو پہلا حجری سال آ جاتا ہے جو مدنی پیریڈ یا حجری سال ایک ہی بات ہے جو آج ہم گنتے ہیں کہ جناب یہ فلان حجری سال چل رہا ہے تو وہ در حقیقت حجری سال کا آغاز کہاں سے ہوا حجرت مدینہ سے ہوا حجرت کے ٹوٹل گیارہ سال ہے حجرت کے جو سال ہے وہ زیادہ تر قسمیں ہیں کہ زیادہ تر سالوں کے اندر غزوات اچھا ایک چیز اور بھی آپ کو پتلنے چاہیے ایک ہے غزوہ اور ایک ہے سریعہ سرلا بھی اس کو اکثر کہتے ہیں فرق کیا ہے کہ دونوں وہ جنگیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ہوئی ہوئی ہیں ایک میں آپ شامل ہوئے تو غزوہ جس میں آپ شامل نہیں ہوئے اس کو سرلا یا سریعہ دونوں لفظ اس کے لیے کہا جاتا ہے مدنی پیریڈ آجائے جنب ہجری کا پہلا سال پہلی ہجری میں عبداللہ بن سلام عبداللہ بن سلام یہ فرسٹ جو یا یہودی ہیں جنہوں نے کیا کیا اسلام قبول کیا فرسٹ ہجری کے اندر انہوں نے اسلام جو ہے وہ قبول کیا مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی مسجد نبوی جو ہے وہ وہ پہلے ہجری سال میں ہی تعمیر ہوئی تھی جنب اور صفہ کا مقام ان صحابہ کے لیے کہ جو خود کو منٹین نہیں کر سکتے تھے ان کے لیے جو ہے وہ صفہ کا مقام بنایا گیا اور یہاں سے آپ نے اصحاب صفہ کا واقعہ سنو گا وہ بہت زیادہ مشہور ہوا تھا ایک اور اس میں ہے ڈیٹ ٹری کا واقعہ خجور کے درخت کا واقعہ کہ جو ممبر بنایا گیا مسجد نبوی میں اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خجور کے درخت کے ساتھ سہارہ لے کر خطبہ دیا کر دے تھے لوگوں کو بیان کیا کر دے تھے اور جب ممبر بنتا ہے تو یہ جو خجور کا درخت ہے یہ رونا سٹارٹ کر دیتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کر جب اس خجور کے درخت کو گلے لگاتے ہیں تو پھر جا کے یہ کیا ہوتا ہے یہ خاموش ہوتا ہے یہ سارا اکثر پوچھ لیا تھا کہ ڈیٹ ٹری کا جو ایشو ہے یا جو واقعہ ہے وہ کب ہوا تھا وہ پہلی ہجری میں ہوا تھا دوسری ہجری کی طرف آجائے جناب دوسری ہجری کا سب سے اہم واقعہ کیا کبلا کا چینج ہونا چینج آف کبلا جو ہوا یہ دوسری ہجری میں ہوا بیات المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف جب حکم ہوا کہ آپ اپنا جو ہے وہ رخ چینج کر لے روزہ کا حکم دو ہجری میں آیا اور روزہ کا حکم کے ساتھ ہی ہمیں بتا ہے کہ کیا ہوا جناب روزہ کے حکم کے ساتھ ہی عید کی نماز جو ہے وہ پہلی بار کب پڑی گئی دو جو ہے وہ ہجری میں پڑی گئی غزوے بدر رمزال شریف میں ہوا دو ہجری میں اچھا غزوے بدر بھی دو ہیں ایک ہے غزوے بدر کبرا جو دو ہجری میں ہوا اس کو کیا کہا جاتا ہے غزوے بدر کبرا اور کب ہوا تھا کس مہینے میں ہوا تھا رمزال شریف کے مہینے میں ہوا تھا دو ہجری رمزال شریف غزوے بدر اور حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ ان کا نکاح ابھی کہاں پر ہو رہا ہے دو ہجری کے اندر ان کا نکاح ہوتا ہے تین ہجری کی طرف ہے جناب تین ہجری میں جو ایک میل ایونٹ ہے حضرت حسن کی پیدائش تین ہجری کے میل ایونٹ میں اس کے لئے وہ کچھ غزوات ہوئے ہیں یہاں پہ لیکن زیادہ غزوات کو ابھی تفصیل میں جو ہے وہ ہم نہیں جاتے کچھ سریعہ بھی ہوئے کچھ غزوات بھی ہوئے چار ہجری میں آپ آج ہیں چار ہجری میں ایک تو غزوہ بدر ہوتا ہے سیکنڈ جس کو نام دیا جاتا ہے غزوہ بدر سیکنڈ جو غزوہ بدر کبرا جس کو کہا جاتا ہے وہ دو ہجری میں ہے اور اس کے بعد غزوہ بدر جو سیکنڈ ہے وہ چار ہجری میں ہے اور چار ہجری میں ہی کیا ہے برسہ وزرت حسین حسین اور یہی پہ پبندی لگی رنکنگ کے اوپر چار ہجری کے اندر جو رنکنگ ہے وائن رنکنگ اس کے اندر جو ہے وہ شراب کو حرام قرار دی اس سے پہلے شراب حرام نہیں شراب تین سٹیپ میں حرام ہوئی پہلے سٹیپ میں صرف اس کی ممانعیت آئی کہ اس کا نفع کم اور نقصان زیادہ اور دوسرے سٹیپ میں یہ کہا گیا کہ حالت شراب میں نماز کے قریب نہیں جانا اور تیسرے سٹیپ میں بقاعدہ طور پر شراب کیا کر دی گئی حرام کر دی گئی کب چار ہجری میں اس کے بعد آئے جی پانچ ہجری میں غزوہ خندق غزوہ خندق بھی اس کو کہا جاتا ہے اور اس کا دوسرا نام کیا ہے غزوہ احزاب غزوہ خندق یا غزوہ احزاب اس کو کہا جاتا ہے پانچ ہجری میں ہوا تھا اور ایڈلٹری اینڈ فورنیکیشن کے اوپر پبندی لگی تھی پانچ ہجری میں ایڈلٹری اینڈ فورنیکیشن اس کو بھی حدود میں شامل کیا گیا ہے ایڈلٹری اینڈ فورنیکیشن ایڈلٹری اور فورنیکیشن میں فرق کیا ہے کہ جب کوئی میرٹ وومن کے ساتھ کرے گا تو وہ ایڈلٹری اور ان میرٹ ہوگا تو پھر کیا ہوگا فورنیکیشن اس کے لئے سزا کا بھی فرق تھا رجم اور سو کونوں کی سزا ہے جناب اس کے بعد چھے ہجری چھے ہجری کا سب سے بڑا جو واقعہ تھا وہ واقعہ افق ہے واقعہ افق میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ جو منافقین ہیں وہ حضرت عائشہ پر الزام لگاتے ہیں اور اس کے بدلے میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ کی پاکیزگی کے بارے میں اپنا حکم دیتے ہیں اور حج کا حکم چھے ہجری بھی آیا حج کا حکم آیا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹرز لکھے تھے مختلف جو حکمرانوں کو وہ بھی کب ہوا وہ بھی چھے ہجری میں ہی ہوا سات ہجری میں آ جائے غزوہ خیبر سات ہجری غزوہ خیبر ہوتا ہے جناب سات ہجری میں اور جو مہاجرین ہیں کون سے والے جو حبشہ کی طرف گئے تھے وہ واپس لوٹ آتے ہیں حبشہ والے جو مہاجرین ہیں جنہوں نے حجرت حبشہ کی تھی وہ واپس لوٹ آتے ہیں سات ہجری میں آٹھ ہجری میں سب سے بڑا واقعہ کیا ہے فتح مکہ آٹھ ہجری کا سب سے اہم ایمٹ فتح مکہ نو ہجری میں اہم جو ایمٹ ہے وہ کیا ہے ایک تو غزوہ آپ رکھ لیں غزوہ تبوک اور غزوہ تبوک کے بعد اکثر پوچھ لی جاتا ہے مسجد زرار کے بارے میں تو نو ہجری میں مسجد زرار کو گرایا گیا تھا کیوں گرایا گیا تھا کہ یہ مسجد منافقین نے بنائی تھی اگر یہ پوچھا جائے کہ منافقین نے کون سی مسجد بنائی تھی مسجد زرار گرایا کب گیا تھا نو ہجری میں اس کو منحدم کر دیا گیا تھا جناب دس ہجری دس ہجری میں سب سے اہم ایوٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حج کرنا آپ نے زندگی میں کتنی حج کی ہے ایک ہی حج کی ہے اور وہ کب کی ہے وہ آپ نے کی تھی دس ہجری میں اور آپ نے زندگی میں ایک ہی عمرہ کیا تھا اور وہ کب کیا تھا آٹھ ہجری جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں ایک ہی عمرہ کیا وہ آٹھ ہجری میں کیا اور جو ایک ہی حج کی ہے وہ دس ہجری میں کیا جس میں خطبہ حجت الودا آپ نے دیا جو کم و بیش ایک لاکھ چودہ یا ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ اکرام نے جو مدان رفات ہے وہاں پر اس کو سنا تھا اور اس کے بعد جو گیارہ ہجری ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کیا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو وقر صدیق کیا بن جاتے ہیں جناب پہلے خلیفہ اب یہاں پر مسئلہ مسائل کچھ اس طرح آتے کہ حضرت علی جو ہے وہ اس وقت موجود نہیں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد پتہ چلتا ہے حضرت عمر کو کہ کچھ لوگ کسی ایک حال میں کٹھے ہو کر اور وہ کی مشورہ کر رہے ہیں کہ اب کس کو حکومت سوپی جائے کس کو خلیفہ بنایا جائے تو اب اگر حضرت علی کے واپس آنے کا انتظار کیا جاتا تو اس میں مسائل یہ تھے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ پہلے ہی خلافت کا اعلان کر دے جس کی وجہ سے مسائل کا آغاز ہو جائے تو لہذا عمر پکڑ کر لے جاتے اور جا کر کہتے ہیں کہ جی میں عمر اوقر کے ہاتھ پر بیعت کرتا اگر کسی نے بیعت کرنی ہے تو وہ کیا کریں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لے تو یہاں پر حضرت عمر پھر آ جاتے حضرت عمر پھر آ جاتے حضرت عمرہ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں حضرت عمرہ ایک اور جو بحث ایک صرف تھوڑی سی بحث جو چلتی ہے وہ پہلے اور آخری کی بات پہلے کون ہے اور آخری کون ہے تو ان لوگوں کے لیے صرف ایک چھوٹا سا جواب ہے کہ بات اگر فضیلت پہلے اور آخری کی ہوتی تو کیا آخری نبی سب سے افضل ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے تو نہیں ہے کون سے نبی ہے آخری اور سب سے افضل کون ہے آپ تو فضیلت اس وجہ سے اگر آپ نفرت رکھتے ہیں کہ پہلے اور آخری تو فضیلت پہلے اور آخری میں یہ اللہ تعالی کا کام ہے کہ وہ کس کو کس درجہ پر رکھتا ہے لیکن ان محس سے ہم ہٹ کر ہی رہے تو زیادہ بہتر ہے یہ آج کا صرف ہمارا شارٹ ٹاپیک تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ ایمپورٹٹ ایوٹس جو ہمیں پتہ ہونے چاہیے جو ایکزیم میں ہم سے پوچھے جا سکتے ہیں اگر کچھ میں کوئی ان ڈیٹیل والے ہوں گے تو پھر ہم آگے فیوچر میں ڈسکس کر لیں گے ایک لیکچر کے اندر ہم صرف جنرل باتیں ڈسکس کریں گے خلفہ راشدین کے حوالے سے اور بنو مئی اور بنو باس کے بارے میں کتنا عرصہ گزارا کونسی ریفارمز ہوئی کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا اس کے علاوہ کون سا اختلاف ہے کون سا اختلاف نہیں ہے ہمارا اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے موسیقی